اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خریص ہیں آج میں آئیشہ منزل پر ہوں آئیشہ منزل بلک سیون پر کراچی چکن سینٹر یہ کراچی چکن سینٹر پر ہوں میں موجود اس ٹائم پر آئیشہ منزل بلک سیون فیڈلز ایڈیا میں جو واقع ہے آج میں آپ کو ایسے لڑکے کی بات بتاؤں گا جس نے چھوٹی اسی عمر کے اندر کام کیا والد صاحب کے اندکال کے بعد جب اس لڑکے نے کام کیا تو ایک چھوٹا تک یہ لگایا تھا اور آج اللہ باک نے اس کے کام میں اتنی برکت دیئے کہ آج اس لڑکے نے اپنی دکان کرنی ہے تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو کہاں سے کہاں نہیں پہنچ جاتا محنت میں عزمہ سے اللہ باک اس لڑکے کے کاروبار میں کاروبار کا تطا فرمائے اور اس کو خوب کام گیاں دیں مزید ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں میں لیکن جانے سے پہلے بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بولوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پولی لائک کریں اور پہلے کنی کا بٹن دبائیں تو چلیں اب چلتے ہیں اس کی دکان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس طریقے میں کر رہا ہے اور کتنی محنتوں سے آج اس مقام پر مہتے ہیں چلیں آجائیں چلتے ہیں اب ہم اس کی دکان کی طرف یہ ان کا چکن کا آرڈر لگا ہوا ہے آج بڑی محنتوں سے ماشاءاللہ سے اس لڑکے نے جو ہے کامیابی حاصل کری ہے یہ لڑکا کھڑا ہوا سامنے اس کا نام علی شان نا ہے بہت محنت کری ہے اس بچے نے ماشاءاللہ سے چھوٹی سی عمر سے کام میں لگ گیا گھر کو سنبھالا ماشاءاللہ سے اور خوب محنت کر کر کے کہ آج اس مقام پر پہنچا ہے کہ آج اس نے اپنی دکان کر لیے اور جس حساب سے اس نے دکان کری جس حساب سے محنت کری اللہ پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا تو آج یہ جو کام کرتا ہے تو منوں کی تعداد کے اندر گوشت کٹتا ہے آرڈر کے اور سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ہار مان لیتے ہیں اپنی قسمت سے کہ بھئی آپ کچھ نہیں ہو سکتا تو بھئی میں ان کو یہ بات بولوں گا کہ ہار نہیں ماننی چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور صلح دے گا اس کو آپ یہ دیکھیں یہ جیتی جاگتی مثال ہے یہ لڑکا میرے سامنے اور آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ کس طریقے سے محنت کر رہا ہے خود مالک ہوتے ہوئے خود کام کر رہا ہے یہ نہیں کہ نوکروں کے اوپر چھوڑ دیا ہے نوکر بھی جو ہے مل کے کام کرتے ہیں لیکن یہ خود کام کرنا بہت زیادہ پسند کرتا ہے علیشان بھئی یہ آپ بنا گیا رہے ہیں ویسے بریانی بنا رہے ہیں کڑائی بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں تککہ بنا رہے ہیں بیہاری تککہ کسی بھائی کو بھی شادی بیا دیگر تقریبات کے لیے کوئی بھی ایونٹ ہو کچھ بھی ہو اگر ہول سیل ریٹ کے اوپر چکن میٹ چاہیے ہو تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ لنک کے اوپر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ مجھ سے بال کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ آئیشہ منزل بلوک سیون فیڈل بھی ایریا میں کراچی چکن سینٹر یہ دیکھیں آپ سامنے کراچی چکن سینٹر علی شان بھائی ہوتے ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہول سیل ریٹ کے اندر بہت مناسب چیزیں مل جائیں گی کلیجی پوٹا گردن پوری چکن تککے ملوک آپ جو بولیں گے آپ کو وہ لازمی مل جائے گا اور اچھے مناسب ریٹوں میں ہول سیل ریٹوں میں یہ دہاری تککہ ہے یہ ان کی لیبر ہے جو پیچھے کام کر رہی ہے مرگیاں کٹ کٹ کے چھل چھل کر یہ آگے کاؤنٹر پر رکھ رہے ہیں اور پھر یہ لیشان بھائی اس کی کٹنگ کر رہا ہے میں آپ لوگوں کو اسی طریقے سے اور بھی مزید مزید مارکٹوں کا وزیٹ کرواؤں گا انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ جو ہے میں موسا کالونی مچھلی مارکٹ کا بھی آپ لوگوں کو وزیٹ کرواؤں بہت جلدی آپ سب بھائیوں کی دعاوں سے اللہ پاک کے حکم سے میں نے اپنا ایک سپلوٹر ہاؤس بھی کھول لیا ہے بس انشاءاللہ بہت جلدی اس کی اوپننگ ہے جب اس کی اوپننگ ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو وہاں کا وزیٹ کرواؤں گا انشاءاللہ اس لڑکے کی محنت کو کاوشوں کو دیکھ کے میں بولوں گا کہ آپ لوگ بھی دیکھیں جو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان لوگوں سے بولوں گا اس لڑکے کی محنت کو کاوشوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ بھی حمد کریں میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے حالات ابھی مزید اچھے نہیں چل رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے کاروباری تقریباً پوری دنیا میں ہی ڈسٹرابنس پیدا ہوئی ہوئی ہے کام دندے کے حوالے سے لیکن اللہ تعالی انشاءاللہ اچھا کرے گا بہت اچھا کرے گا آپ لوگ محنت کریں انشاءاللہ سب محنت کریں سب کو محنت کرنی چاہیے اللہ پاک نے ہمیں ماشاءاللہ سے ہر چیز سے نواد ہے سب سے قیمتی چیز اللہ پاک نے ہمارے پاس ہاتھ پیر سلامت رکھیں تو بھائی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے حمد تو کریں کوشش تو کریں انشاءاللہ مدد کرے گا ہماری تو پھر میرے دوستوں میں اس امید کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو جو بھائی اس میری ویڈیو کو دیکھیں گے میرے میسیج کو سنیں گے انشاءاللہ اس کے پر عمل ضرور کریں گے محنت کریں کوئی بھی کام ہو ضروری نہیں ہے آپ جس کے ماہر ہیں جس کام کے آپ ماہر ہیں آپ اس کام کے اندر ہاتھ ڈالیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میٹ کے کام میں چلے جائیں چکن میٹ میں یا بیف میٹ کے اندر جو کام جس کام کے آپ ماہر ہیں اس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں امانداری کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور کانیاں بھی دے گا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ